اسلام علیکم دوستوں دوستوں آپ کے شناکتی کارڈ پر کتنے سیمیں ریجسٹر ہیں آپ گھر بیٹھے صرف پانچ منٹ میں آن لائن چیک کر سکتے ہیں دوستوں اگر آپ کے شناکتی کارڈ کے اوپر کوئی ایسی سیم ریجسٹر ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ فوری طور پر اس سیم کو بند کروا دیں ادروائز اگر آپ کے شناکتی کارڈ کے اوپر ریجسٹر سیم کوئی اور بندہ استعمال کر رہا ہے تو وہ آپ کے نمبر سے غلط کام بھی کر سکتا ہے ابھی پاکستان میں ایک فروڈ بھی چل رہا ہے جس کی تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں بتائی جائے گی تو دوستوں اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہوگا تمام تر تفصیلات اسی ویڈیو میں ملیں گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کون کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستوں اس کے لیے آپ نے آنا ہے گوگل میں اور یہاں آ کر آپ نے سرچ کرنا ہے سیم انفرمیشن سسٹم آپ یہ سرچ کریں گے سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ آ جائے گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پر آ کر آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں جیز ٹیلی نور یو فون اور زونگ اور یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہوگا یہاں پر آپ نے اپنا اشناکتی کار نمبر لکھنا ہے سی این ایسی نمبر اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ کیپچا جو آپ کا نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہوگا یہاں پر آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو کیپچا ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہوگا یہ کارز ہم سے پوچھ رہا ہے تو ہم نے اس کو فیل آؤٹ کرنا ہوگا تو جدی جدی سے میں اس کو کر لیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے اس کو فیل کیا اور یہاں پر میں اپنا CNIC نمبر لکھ دیتی ہوں اور پھر آپ نے سبمیٹ پر کلک کرنے ہوگا سبمیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر میں نے ابھی چیک کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے چیک کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں جیز کی جو میرے نام پر سیم ہے اس میں دو ہیں ٹیلی نور کی میرے نام پر ایک سیم ہے اور یہاں پر یو فون کی نہیں ہے زون کی دو ہیں اور وارد کی بھی نہیں ہے میرے پاس ٹوٹل پانچ سیم ہیں دو جیز کی ایک ٹیلی نور کی اور دو زونگ کی میرے نام پہ سیم ہیں تو دوستوں اب یہ تو ڈیٹا آپ کو یہاں پر پتا چل جائے گا کہ آپ کے نام پہ جیز ٹیلی نور یو فون زونگ کی کتنی سیمیں ریجسٹر ہیں اب اس کے بعد دوستوں آپ نے کام کیا کرنا ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سیمیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے جو گیر ضروری سیمیں ہیں آپ ان کو بند کروا سکتے ہیں ابھی پی ٹی اے کی جانب سے پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھورٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے اگر آپ کے نام پہ ایسی سیمیں ریجسٹر ہیں جن کو آپ استعمال نہیں کر رہے اگر آپ ان کو یکم جنوری دوہزار چوبیس کے بعد بند کروائیں گے تو دو سو روپے آپ کو ایک سیم کا چارجز ادا کرنا ہوگا اگر آپ اکتیس دسمبر سے پہلے اس کو بند کروا دیتے ہیں تو آپ یہ کام فری آف کوسٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بلکل فری میں بند کروا سکتے ہیں اور آپ کی سیم بند کر دی جائے گی تو آپ اس آفر سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں تو بیسکلی آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو گیر ضروری سیمیں ہیں آپ اس کو بند کروا دیں جو آپ کے زیر استعمال سیمیں ہیں یا جن کو آپ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں ان سیموں کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کے نمبرز پتا ہونے چاہیے ابھی پاکستان میں ایک فروڈ چل رہا ہے فروڈ کی داستان یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب مارکٹ میں جاتے ہیں ہم میں سے تو آپ کو فری سیم کے نام پہ لالج دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ فری سیم جو ہیں وہ پرچیز کر لیں تو جب آپ فری سیم پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ انگوٹھا لگائیں اور شناکتی کارڈ کا نمبر بھی آپ کا نوٹ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ آپ کا شناکتی کارڈ نمبر بھی اپنے پاس سیم کر لیتے ہیں اور آپ کے انگوٹھا کے جو سکیننگ ہیں وہ بھی ان کے پاس آ چکی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے نام کے اوپر جو سیم ہیں وہ لے لی جاتی ہے بازار سے اور اس کا غلط استعمال کیا جاتا ہے اب پاکستان میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں بہت سے لوگوں کو اس وقت پتا چلتا ہے جب ان کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہوئی تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے بعد میں پتا چلا کہ ان کا جو موبائل نمبر ہے جو ہے غلط ایکٹیویٹی کی جا رہی تھی غلط ایکٹیویٹی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے چوری چکاری کی بھی ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ اگواہ کی بھی ہو سکتی ہے یا کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ایسے سیم جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں اس کو آپ بند کروا دیں یا اگر آپ کے نام کے اوپر کوئی ایسے سیم ریجسٹر ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کو فوری طور پر بند کروا دیں تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مزید آنے والی ویڈیو سب سے پہنچ سکے